لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ اوہد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے ایسا نہیں ہوا لیکن حضور کے دندان کے ہلکے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے سارے دانت دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا اچھا کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نہ کہ عہد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے اللہ حکم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نہ عہد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے تو یہ بھی آ بیٹھے کہ آپ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھانا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدر دیکھا نوری نور چھا گیا دان نظرین آئے نوری پھیلا ہوا اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان اور جب حضور بات کرتے تھے دور کی کرنے چھت چھت کے نکلے دیں محول کے اندر اجالی پھیل گئے امام بوسیری علی رحمہ کو کون نہیں جانتا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے جب وقت آخر آیا امام بوسیری کو فالج کا حملہ ہو گیا اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نظرانے دیا کرتے تھے اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے بندہ بیکار ہو گیا چھوڑ گئے امام بوسیری چار پائی پہ لگ گئے ایک دن رات کا موقع ہے شام گہری ہو گئی بوسیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسانحال نہیں رہا ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے اوکھا ویل آیا تو چھوڑ گئے تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے اچھا کلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا بوسیری قصیدہ لکھ کے سو گئے مقدر جاگے حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا بوسیری جو قصیدہ لکھا ہے سناو تو سہی امام بوسیری نے رات خات بھی وہ قصیدہ حضور کو سنایا آقا کریم نے دست شفقت امام بوسیری پہ پھیرا اور پھر حضرت امام بوسیری کو چادر عطا کی قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی اقبال بھی کہتا ہے اے بوسیری را ردا بخشن دائی مربت سلمہ مرا بخشن دائی اے بوسیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرنے اللہ فکر اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شیروں کی میں اپنے شیروں کی داد گنبد خضرہ کے مکین سے مانگتا اللہ فکر تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی امام بوسیری اٹھے تو دیکھا چادر سرانے پڑی اور پورا بدن سلامت ہے بس فوراں غسل کیا وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندوں پہ اڑی اور کہا کہ تحجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں امام بوسیری بلکہ تن رشت ہیں گزر رہے تھے راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا دیکھ کے بوسیری کو کہنے لگے بوسیری رات والا کسیدہ تو سناو بوسیری نے تجاہل عرفانہ کہتے کون سا کسیدہ کہا بھول گئے ہو یہ چادر کہاں سے آئی ہے جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پارسی تھا امام بوسیری کا یہ کسیدہ پھر مقبول ہوا مقبول کیوں نہ ہوا حضور نے قبول کیا اچھا فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے لیکن یہ کسیدہ بردہ عربی میں ہے پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جمرہ ہے عرب ہو وہ بھی جھوم رہے فارسی دان وہ بھی جھوم رہے یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوئے لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شیر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے حضرت ملالکاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں وہ سیری والا وہ شیر تو سناو وہ شیر کیا ہے سنیے اللہ اکبر وہ شیر ہے حضرت امام بوسیری کہتے ہیں قَعَنَّ مَلُّوْلُوا الْمَقْنُونُ فِي صَدَفٍ مِمْ مَادَنَي مَنْتَكِ مِنْهُ وَمُتَبَسْرِ حضور آپ کے مو مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں